ویلکم ٹو فالکن ایکسل کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائب پڑھنے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے فارمولاز کے بارے میں آج سے ہم فارمولاز کے لیکچر کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں میں پہلے دس فارمولاز آپ کو پڑھاؤں گا جو بیسک کے ہیں جو بگنر لیول کے فارمولاز ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو آج ہم بات کریں گے فارمولاز کے بارے میں تو پہلا فنکشن جو وہاں پر اس میں آرہا ہے وہ سم کا آرہا ہے ایکسل میں کوئی بھی فارمولا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے is equal to یعنی برابر کا سائن لازمی دینا ہے اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی فنکشن اپلائی نہیں ہوگا اس کے بعد فنکشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون سا فنکشن یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے سم ہے منیمم ہے میکسمم ہے کاؤنٹ ہے کاؤنٹ بلینک ہے تو کون سا فنکشن آپ یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو سیل ایڈرس کا پتا ہونا چاہیے کہ کس سیل سے لے کر کس سیل تک آپ فنکشن کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے جیسے کہ میں نے یہاں پر کلک کیا اور اس کے بعد یہ میرے پاس یہاں پر جو کاؤنٹ ہے وہ ای ون ہے یعنی ای مارے پاس کاؤنٹ ہے ون اس کا سیل ہے تو اس کا ایڈرس بنا ای ون تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آپ کو یہاں پر نیم باکس کے اندر بھی ای ون نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں نے جی کولم میں کلک کیا تو یہاں پر جی سیون آ رہا ہے جی سیون کا مطلب یہ ہے کہ جی کولم ہے اور سیون اس کا سیل ہے رو نمبر ہے تو یہاں پر ہم نے کوئی بھی ویلیو ٹائپ کی جیسے میں نے یہاں پر ٹائپ کیا 500 & 200 & اس کے بعد 300 & اس کے بعد یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں 500 200 100 & 200 & اس کے بعد یہ میں نے 10 ویلیوز یہاں پر ٹائپ کر دی اب ان سب کو میں جمع کرنا چاہ رہا میں نے فنکشن یہاں پر لکھا ہوئے is equal to sum a1 shift colon a10 یعنی اگر میرے پاس ویلیو اگر لکھی ہوتی a1 سے لے کر a10 تک تو یہ ویلیو فنکشن اپلائی کرتے ہیں اب میرے پاس جو ویلیو لکھی وہ e column میں لکھی ہوئی ہے یعنی e1 سے لے کر ہم sum کرنا چاہ رہے ہیں e10 تک تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے is equal to آپ write کریں گے کوئی بھی فارملہ apply کرنے سے پہلے آپ نے is equal to کا sign لازمی دینا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر write کریں گے sum اور sum type کرنے کے بعد shift کے ساتھ آپ نے یہ bracket start کرنی ہے جو اوپر number لکھے ہوئے ہیں اس میں 9 number کو آپ نے shift کے ساتھ پریس کرنا ہے اور اس کے بعد cell address آپ دیکھیں cell address کونس ہے ہمارے پاس یہاں پر e1 تو یہاں سے ہم اسے جمع کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم یہاں پر پہلے cell میں click کریں گے یا e1 لکھیں گے تب بھی automatically یہاں پر آپ کا وہ cell address add ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے shift colon type کرنا ہے shift colon جیسے ہم type کریں گے دیکھیں ہم نے جیسے shift colon type کرنا ہے یہ دیکھیں کہ double dotage میں آ چکا ہے تو آپ نے پھر اس cell میں click کرنا ہے جہاں تک آپ اس کو جمع کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ e10 یہاں پر click کر لیا تو آپ دیکھیں آپ کی جو value جمع ہو رہی ہے وہ e1 سے لے کر e10 تک ہو رہی ہے یعنی starting cell اور ending cell کو ہم نے target کرنا ہے اور اس کے بعد آپ bracket close کریں گے اور جیسے ہم enter press کریں گے تو جواب اس میں آ چکا ہے ہمارے پاس 2500 تو اس طرح سے آپ اس کو sum کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ کے پاس value 10 ہو سکتا ہے e1 سے لے کر e1000 تک بھی آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کے cell address کی کوئی limit نہیں ہے اب یہاں پر click کر کے اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد second formula ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں minus کا کہ نفی کیسے کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس 4500 میں سے ہم minus کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر 2500 کو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہی طرقہ کار ہے کہ کوئی function apply کرنے سے پہلے is equal to write کرنا ہے اور اس کے بعد cell address یہاں پر کوئی function نہیں write کریں گے کیونکہ ہمارے پاس صرف دو ہی values ہیں دو values کے درمیان میں ہم نے یہاں پر فرق معلوم کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اس value پر click کریں گے جس value میں سے ہم دوسری value کو minus کرنا چاہتے ہیں لازمی نہیں وہ value اوپر لکھی ہو سکتا ہے وہ نیچے بھی لکھی ہو تو ہم نے سب سے پہلے بڑی value پر click کرنا ہے جیسے 4500 اور اس کے بعد یہاں پر ہم type کریں گے minus دے کے ہم جہاں جہاں value لکھی ہوگی جیسے وہاں پر click کرتے ہیں یا اس کا sell address لکھیں گے جیسے even تو وہ highlight ہو جائے گا پھر minus یہاں پر دیں گے اور اس کے بعد اس sell میں click کرنا ہے جس sell کے اندر وہ value لکھی ہوئی جس کو آپ minus کرنا چاہتے ہیں جیسے 2500 اور جیسے منٹر پریس کرتے ہیں اس میں دیکھیں 2000 جواب آ چکا ہے اس کے بعد next command میں آ رہی ہے کہ ہم multiply کرنا چاہتے ہیں ضرب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا یہاں پر کوئی value یہاں پر type e میں کر لیں d میں f میں g میں کہیں پر بھی آپ write کر سکتے ہیں جیسے آپ فرض کیجئے مرے پاس 65 hundred اس کو multiply کرنے والا ہوں 7 کے ساتھ تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا is equal to اور اس کے بعد 65 hundred پر آپ نے click کیا یا پھر e1 پر آپ نے یہاں پر e1 آپ نے type کیا اور اس کے بعد keyboard سے آپ نے steric کا sign دینے numeric keypad سے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر 7 پر click کر دیا اور اس کے بعد جیسے ہم enterprise کرتے ہیں یعنی کہ e1 کو multiply کرنا چاہتے ہیں e2 کے ساتھ اور جیسے ہم enterprise کریں گے تو جواب اس میں آ جائے گا ہمارے پاس اسی طرح سے ہم divide کرنا چاہتے ہیں اس کو تو is equal to ہم write کریں گے اس کے بعد آپ نے 65 hundred کو آپ نے divide کر دیں یہ slash کا sign ہم دیں گے اور کس پر کرنا چاہتے ہیں 7 کے اوپر اور یہاں پر جیسے ہم enterprise کریں گے اس میں دیکھیں جواب ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس کے بعد next command جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں next function جو پڑھنے جا رہے ہیں function number 5 وہ ہے minimum کا کہ سب سے چھوٹی value معلوم کرنا چاہتے ہیں آگے پاس بہت سارا data یہاں پر write کیا ہوئے آپ نے اور اس کے بعد آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ سب سے جو چھوٹی value وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے 10 values یہاں پر لکھی ہوئے ہیں اور اس میں سب سے جو minimum value وہ 4 ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے is equal to write کریں آپ min type کریں اور اس کے bracket start کریں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر range دینی کہ کہاں سے کہاں تک آپ سب سے minimum value معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر column different بھی ہو سکتا ہے e b o f b g b کوئی بھی column ہو سکتا ہے جہاں پر data آپ نے write کیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ نے column number cell number 1 پہ آپ نے click کرنا ہے جہاں سے data آپ کا start ہو رہا ہے تو یہاں سے لے کر shift column type کرتے ہیں اور کہاں تک اسے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے آخری cell پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ bracket close اور جیسے enter press کریں گے تو آپ دیکھ رہے کہ minimum value ہمارے پاس یہاں پہ 4 ہے اور ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ نے یہاں پہ is equal to write کیا min type کرتے ہیں bracket start کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہوئے اس طرح سے click کرتے ہوئے آپ سے select کرتے ہو نیچے طرف لے کے ہیں جہاں تک آپ کی last value لکھی بھی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 1 سے 10 تک ہے تو shift bracket close اور enter کرتے ہیں جو آپ اس پہ آرہا ہے ہمارے پاس 4 اس طرح سے maximum value بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ نے equal to write کرنا ہے max type کیا bracket start کیا اور اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک ہم اس میں معلوم کرنا چاہتے ہیں سب سے maximum value سب سے بڑی value اور آپ نے shift کے ساتھ bracket close کی اور enter پرس کیا تو آپ دیکھتے ہیں 6500 اس میں ہمارے پاس total اس میں سب سے جو بڑی value ہے وہ 6500 ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ maximum value بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد number 7 پہ جو function پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے count کا count صرف numbers کو count کرتا ہے کہ آپ نے جو range دی ہے یعنی ہم فرض کیا یہاں پہ معلوم کرنا چاہتے ہیں e1 سے لے کر e10 تک values لکھی ہوئی ہے تو ہم صرف اسے معلوم کرنا چاہتے ہیں صرف جن کے اندر جو numbers ہیں text نہیں جو numbers ہیں جیسے آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ فرض کیا اس کو delete کر دیا یہ خالی cell ہے اور اس کے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا falcon اور اس کے درمیان میں نے ٹائپ کیا یہاں پہ excellent اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں صرف وہی cell count ہوں جو جن میں numbers لکھے ہیں آپ یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد is equal to write کریں اور اس کے bracket start کریں اور یہاں سے لے کر یہاں تک تمام cells کو select کریں جن cells کے درمیان آپ numbers کو count کرنا چاہتے ہیں تو آپ shift کے ساتھ close کرنی ہے enter press کرتے تو دیکھیں آپ پہ 7 ایسے cells ہیں جن کے اندر numbers لکھے ہوئے ہیں تو یہاں دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 تو excel نے کیا کیا کہ فالکن اور excel کو یہاں پہ count ہی نہیں کیا تو جن cells کے اندر نمبر لکھے ہوئے تھے انہی cells کو count کیا گیا ہے اس کے بعد next command جو اس میں آرے پاس یہاں پہ blank cells میں کتنے cells ایسے ہیں جو blank تو اس کے لئے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد is equal to and اس کے بعد یہاں پہ write کریں گے count blank بغیر کسی space کے آپ لکھنا ہے count blank packet start کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ رینج دیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا لے کر 10 تک اور آپ shift کے ساتھ close کریں اور enter کریں گے تو اس میں دو cells آپ کے پاس خالی ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ خالی cell بھی معلوم کر سکتے ہیں اور بعد کوئی cell خالی ہوتا ہے تو یہاں پہ فرملا ہو جائے گا اور نیکس پڑھنے جا رہے ہیں today کے بارے میں today function کیا کام کرتا ہے کہ آج کی current date جو آج کی موجودہ date ہوگی اس date کو یہاں پہ show کروائے گا اور آپ کی اس file کے اندر آپ نے today کا function لگایا ہوا ہے اور آپ next day کچھ data print کرتے ہیں تو current date ہوگی وہ date automatically update ہو جائے کرے گی یعنی ہر دن date خود بہو change ہوتی رہے گی تو اس کے لئے کیا is equal to write کی آپ نے today لکھا bracket share bracket close اور جیسے enter press کریں جو آج date ہے وہ date آرہی ہے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ date time function بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم type کریں is equal to here now bracket share bracket close اور enter press کرتے ہیں دیکھیں آج date کے ساتھ اس کا time بھی آرہا ہے اگر ہم کل اس file کو open کرتے ہیں تو کل کی date ہوگی وہ یہاں پہ show ہوگی تو یہ تھا میرا آج کے لیکچے جسے میں نے آپ کو مس excel 2021 میں 10 basic formulas کے بارے میں پڑھایا ہے تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے